اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹراک انفرمیشن چینل دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ میں آپ کے لئے مختلف کمپنیوں کی مختلف گاڑیوں کی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں یہاں پہ آئے ہوں جی ایم سی راول پرنڈی موٹرز پہ تو یہ جی ایم سی کی وین ہے گیارہ سیٹر وین ہے یونیورسل وین ایکس تھرٹی ایل تو اسی گاڑی کے مطالق میں آپ کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے ویڈیو انڈ تک لازمی دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شید لازمی کی جائے گا اچھا دوستو یہ سب سے پہلے ملپ اس کی ہیڈ لائٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری ہیڈ لائٹیں اس میں دی گئی ہیں مین گریل آپ کو اس میں مل جاتی ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو فوک لائٹیں بھی اس میں مل جاتی ہے دوستو اس گاڑی کے اگر ٹائر سے اس کی بات کی جائے تو اس میں چودہ انڈ کا ٹائر آپ کو مل جاتی ہے اس میں پہلے میں آپ کو مکمل باہر سے گاڑی دکھاتا ہوں اس کے بعد گاڑی کے اندر بھی چلیں گے آپ کو اندر سے بھی مکمل گاڑی میں دکھاؤں گا دوستو یہ اس کی بیک لک یونیورسل وین ایکس سرٹی ایل بیک لک آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری لائٹنس میں دی گئی ہے این پاور تو دوستو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو پہلے میں آپ کو اندر سے گاڑی دکھاتا ہوں اس کے بعد جی ایم سی راولپینڈی موڈرز کے سی ای ای او سے بھی بات کریں گے ان سے جانیں گے اس گاڑی کے مطالق مزید اپنیلیشن تو چلتے ہیں دوستو گاڑی کے اندر میں آپ کو اندر سے مکمل گاڑی دکھاتا ہوں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو اس کا میٹر دکھاتا ہوں اس کا یہ دوستو اس میں آپ کو ڈیجیٹل میٹر مل جاتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو انجن آرپیم گیج مل جاتی ہے اور لیفٹ سائٹ پہ ایک سو ساٹ کا میٹر ہے اس گاڑی میں اور دوستو اس میں یہ فیول کی گیج آپ ملپ دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر کی گیج اوپر واش آپ کو مل جاتی ہے اس میں یہ سائٹ پہ تمام اپشن آپ کو مل جاتے ہیں جیسا کہ ملپ یہ تروازہ کھلا ہوئے ڈور کا اپشن بھی دے رہی ہے پارکنگ بریک کا اور شیڈ بیلٹ کا اپشن آپ کو ملپ اس میں مل جاتے ہیں تمام اپشن مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ یہ بلوڑ اس کے دیکھ سکتے ہیں ایسی کی بات کی جائے تو اس گاڑی میں ڈوال ایسی ہے آگے کے لیے الگ ایسی اور پیچھے کے لیے ملپ الگ ایسی ہے ڈوال ایسی ہے یہ گاڑی ملٹی میڈیا سسٹم آپ کو اس میں مل جاتے ہیں یہ ایسی کے تمام ملپ کنٹرول بٹنز اس کے بعد یہ سگرن لائٹر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں ایشٹری بھی مل جاتی ہے آپ کو یہ اس کے بعد دوستو ملپ اس کی اگر سٹیرنگ کی بات کی جائے تو الیکٹرونک پاور سٹیرنگ ہے اس میں الیکٹریکل پاور سٹیرنگ ہے 5 سپیڈ ٹرانسمیشن ہے اس میں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 فارورڈ ایک ریوارس تو اس کے بعد دوستو یہ آپ کو ہینڈ بریگ مل جاتی ہے یہ کپ ہولڈر آپ کو اس میں مل جاتے ہیں یہ دوستو آپ کو اس میں لائٹس مل جاتی ہیں سنشیڈ تو دوستو اب پیچھے سے میں آپ کو مکمل گاڑی دکھاتا ہوں تو آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلتے ہیں گاڑی میں پیچھے چلتے ہیں پیچھے سے میں آپ کو اس کی تمام سیٹیں دکھاتا ہوں اچھا دوستو ایک چیز اور بتا نہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں پاور وینڈوز ہیں اس میں سنٹرل لاکیں گے پاور وینڈوز ہیں یہ پاور وینڈوز ہیں پیچھے وہ مینوال ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں دوستو پیچھے سے میں آپ کو مکمل گاڑی دکھاتا ہوں اچھا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملپ سب سے پیچھے اس میں تین سیٹیں دی گئی ہیں فکس سیٹیں ہیں تین دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ ایسی کے بلور بھی آپ کو اوپر مل جاتے ہیں اس میں اس کے بعد دوستو ہر سیٹ کے ساتھ آپ کو الگ سے سیٹ بیلد مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو دو سیٹیں یہ ہیں اور ایک یہ فولڈ لیبل سیٹ ہے آپ ملپ اسے فولڈ کر سکتے ہیں اوپر نیچے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ آپ کو دو سیٹیں یہ مل جاتی ہیں اور یہ بھی فولڈ لیبل سیٹ ہے اس کو بھی ملپ آپ فولڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس میں ملپ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دوال ایسی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی کے بلور اس میں یہاں پہ لگے ہیں اس کے بعد یہ آپ کو ایسی کنٹرول بٹنز آپ کو اس میں مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ آپ کو مینول وینڈوز مل جاتے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لاک اس کے بعد یہ ہینڈل دروازہ کھولنے والا اس کے بعد دوستو یہ جب پیچھے آپ کو ملپ وینڈوز دیکھ سکتے ہیں آپ سلائڈنگ وینڈوز ہے پیچھے سلائڈنگ وینڈو تو اس کے بعد دوستو پاندہ سو سی سی انجن ہے اس گاڑی کا تو چلتے ہیں اس جی ایم سی راول پینڈی موٹرز کے ملعب عونر سے بھی بات کرتے ہیں راشد صاحب سے ان سے جانتے ہیں مزید اس گاڑی کے مطالق انفرمیشن اسلام علیکم صاحب جی شکر اللہ جی شکر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیں یہ گاڑی کون سا ملعب مارڈل ہے نیو گاڑی ہے یہ یہ گاڑی ہے بلکہ پاکستان میں ابھی امپورٹ ہوئی ہے یہ اچھا یہ اچھا صاحب اس گاڑی کا نام کیا ہے یہ جی ایم سی وین ہے یہ یونیورسل وین کے نام سے بھی ہے یونیورسل وین ایکس تھرٹی ہے یہ صاحب اس میں ملعب انجن کتنے سی سی ہے پاندہ سو سی سی پیٹرول انجن ہے یورو فور ٹیکنالوجی ہے ڈاک کمپنی کا سولہ والو انجن لگا ہوا ہے اس کے در اور صاحب اس میں ملعب گیر کتنے ہیں یہ فائی فارورڈ ہے وون ریوارس ہے صحیح ہو گیا سر اور اس میں سر یہ ملعب ٹائٹ سائز اس میں کتنا دیا گیا ہے ٹائٹ سائز اس میں چودہ کا دیا گیا ہے اور فیسلیٹیٹ کرے گا اس کو پندرہ میں صحیح ہو گیا سر اچھا صاحب اس کی فیول کی کپیسٹی کتنی ہے فیول ٹینک کی کپیسٹی چالیس لیٹر ہے صحیح ہو گیا سر اچھا صاحب یہ میڈ کونس ہے یہ گاڑی میڈ ان چائنا ہے لیکن یہ کلیبریشن ہے شینری موٹر کے ساتھ یونیورسل موٹر کی یہ شینری کمپنی کی بنی بھی بڑی ہے مطلب یہ ایمپورٹڈ گاڑی ہے ایمپورٹڈ گاڑی ہے یہاں لوکل اسیمبل نہیں ہے نہیں لوکل اسیمبل نہیں ہے اس میں کوئی نٹ بولٹ بھی نہیں لگا صاحب اس کی سیٹنگ کپیسٹی کتنی ہے 11 سیٹس ہے اس کے اندر ویڈ ڈرائیوڈر اس میں ایسی کے بارے میں بتائیے گا اس میں ڈیول ایسی لگا ہوئے ہیں اور یہ ملترین شاکار گاڑی ہے ایسی کے حوالے سے کیونکہ اس کے رووو کے پیچھے ٹینٹ واری سیٹوں کے اوپر دکھ دیئے گئے اچھا صاحب یہ ہے کہ کوئی بھائی کیش پہ لینا چاہے تو اس گاڑی کی کیش قیمت کتنی ہے اس کی کیش قیمت ہے وہ 25,99,000 رپے ہے یہ بھوکن پرائز پہ اویلیبل ہے اور سٹاک میں گاڑی نہیں ملے گی اچھا اویلیبل سٹاک میں گاڑی نہیں ملے گی یہ بھوکنگ ٹائم کتنا ہوگا تقریبا بھوکنگ ٹائم اس کا 90 to 120 ڈیز ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو گاڑی مل جائے گی اچھا صاحب کیش کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھائی یہ گاڑی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتا ہے تو اسے ملے گاڑی انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتا ہے اور الحبیب کے ساتھ جی ایس کے ساتھ مایکرو مومیلنگ فیننس کے ساتھ اور یو بین کے ساتھ اچھا صاحب یہ وین کی تو آپ نے ساری سپیسکیشن بتا دیا صاحب یہ بھی بتائیں اگر یہ وین کے علاوہ کوئی کمرشل گاڑی یہ لینا چاہتا ہے جیسا کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹی گاڑی دس فٹ والی کھڑی ہے تو اس کے علاوہ صاحب کون گون سے ویرینٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس صاحب ہمارے پاس تین قسم کے ویرینٹ ہیں بولٹ اور چودہ فٹ چیسز کے ساتھ ہے اور وائٹ کیون کے ساتھ ہے اور اسی طرح نان ٹربو میں دس فٹ چیسز کے ساتھ اور چودہ فٹ چیسز کے ساتھ ہیں اچھا صاحب مطلب اس وین کے علاوہ یہ کمرشل گاڑی کوئی بھائی لیز کروانا چاہیے گاڑی بھی اسے مل جائے گی مطلب بینک سے انسٹالمنٹ پہ ہماری کمام بینکوں سے لیز ہو رہی ہیں مطلب کوئی بھائی کیش پہ لینا چاہیے انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ ملو وہ وزیڈ کریں سر کانڈلی آپ اپنے شروم کی لوکیشن بتاتے جائیں میری شروم کی لوکیشن بہت یسان ہے میں جی ٹی روڈ پہ ہم دی چوک اسلام آباد میں روات اسلام آباد روات میں ملو روپنڈی جی ایم سی رولپنڈی موٹرز کے نام جی ایم سی رولپنڈی موٹرز کے نام تو دوستو میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ لازمی آپ یہاں پہ وزیڈ کریں آپ کو ملو ہر قسم کی کمرشل گاڑی بھی مل جائے گی یہ وین آپ دیکھ رہے ہیں 11 سیٹر یہ وین بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی کیش پہ لینا چاہیے انسٹالمنٹ پہ تو یہاں پہ لازمی وزیٹ کیجئے گا اور میں آپ کو یہ نمبر بتا رہیتا ہوں آپ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے یہ نیچے سکرین پہ نمبر آ رہا ہے آپ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے مزید معلومات کسی بھی گاڑی کے مطالق چاہیے تو آپ اس نمبر پہ دابطہ کیجئے گا تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شر لازمی کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ